کلام کا کلم بھی ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں وقت آگیا ہے وقت آگیا ہے کہ ہم لوگوں کو کھٹا ہونا پڑے ایک ہو کر لڑائی لڑنی پڑے گی آج کل دیکھتا ہوں ہندوستان کے اندر نئی سادش اور نیا ڈرینڈ چل رہا ہے فیض احمد فیض کی قبیدہ پر کمیٹیاں بیٹھ رہی ہیں دیش کی دربھاگیاں میرے بھائیوں کمیٹیاں بیٹھ رہی ہیں تو میں آج کہتا ہوں ٹرانسلیشن کے ساتھ بتاؤں گا کہ جب ارز خدا کے قابے سے سبت اٹھوائے جائیں گے ہم مہلِ صفحہ مردودِ حرم مسندت پر پتھائیں جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ کپڑوں سے پہچان کریں گے وہ کپڑوں سے پہچان کریں گے اور ہم ان کے حرکتوں سے ان کی پہچان کریں گے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں میں وائلنس کو ریجیکٹ کرتا ہوں وائلنس میں یقین نہیں رکھتا بالکل لیکن اے بی بی پی کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ علی گر میں بھی خسجہ دو سال پہلے اور علاج بہت بڑی آخریا تھا میں وائلنس میں یقین نہیں رکھتا ہوں لیکن سیلف دیفنس کے نام پر اگر ہمارے پر ظلم کیا جائے گا تو ہم دنگل آتھیوں سے لڑائی نہیں لڑیں گے ہمارے پاس بابا صاحب نے سمبیدھان اور قلم دیا ہے ہم قلم سے لڑائی لڑیں گے ہم قلم سے لڑیں گے ہم ان سے لڑیں گے انہیں ہرائیں گے اور ہرانے کے بعد ان کی تابود میں آخری کیل دھوگنے کا کام ڈلی یونیورسٹی کے چھاتر کریں گے اور ڈیو کے بچوں میں خاص طور سے آج دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں ہمارے اور علیگر کے آپ کے اور علیگر کے بیج میں کوئی ایک فاصلہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہے میں شاید بہت دنوں بعد کوئی یونیورسٹی کا ریپرزنٹیٹیو یہاں آیا ہوگا آپ کے ہاں سے بھی ہمارے یہاں لوگ نہیں آتے جامعہ جی اییو اے ای 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 نیو ای 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 ان سب کا آپس میں تعلقات ہیں لیکن پتا نہیں کیوں بیو سے ہمارا تھوڑے تعلقات نہیں بنتا کیونکہ یہاں سٹوڈنٹ یونین پر قبضہ گنڈا گردی کے نام پر کر لیا جاتا ہے لیکن چاہت چناؤ ہاریں یہاں جیتے یہ کرشن روپی جنتہ کے بیچ میں یہ صدامہ دوستی کا ہاتھ لے کر آیا ہے میرے ساتھ چلیے آپ یہ ایک آواز پر علی گرد کا بچہ بچہ دلی کے اندر اپنا سر کلم کلانے پر تیار ہے آپ کو دھننے کی ضرورت اور اے بھی ویڈی والے بھی سننے کلام کھول کر اے بھی ویڈی والے بھی سننے دونوں جو بردی پہن رہے اور جو بردی نہیں پہن رہے دونوں کو کہہ رہے ہیں یہ دیش سمیدھان سے چلے گا اور سمیدھان کی رکشہ کے لیے اس دیش کا ایک ایک چھاتر اس دیش کا ایک ایک طلب اپنی جان قربان کر دے گا تو میں ایک شیر کے ساتھ آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ مجھے آئیڈنٹیفائی پاکستانی نہ کر دیا جائے کیونکہ بھئی اردو ہماری زبان ہے اردو اسی دلی میں پیدا ہوئی تو اردو میں ہی شیر بولوں گا کہ تلقیان دور غلامی کی تو ہوں گی ذہن میں سمجھئے گا کیا کہہ رہا ہوں تلقیان دور غلامی کی تو ہوں گی ذہن میں موڈی جی بھوش میں آ جائی اور آدمی بن جائی ہے اور ہمارا تازہ لہو ہے بنا اے ازادی ہمارے خون مقدس کا احترام کرو اور ہمی ہیں جو لائے اس چمن میں بہار ہمیں عدب سے پکارو ہمیں سلام کرو